لندن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر برطانی بادشاہ چارلس کو ایک ماہ میں دوسری مرتبہ انڈا مارنے کی کوشش کی گئی نیجی ٹی بی کے مطابق برطانی میڈیا نے بتایا کہ بیس سال سے زائد عمر کے نوجوان نے بادشاہ چارلس کو انڈا مارنے کی کوشش کی جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا واقعہ برطانیہ کے علاقے لوٹن میں سینٹ جورڈ سکوئر میں پیش آیا انڈا تو بادشاہ کو نہیں لگا لیکن سیکیورٹی اہلکار احتیاطاً اپنے حمرہ کچھ دیر کے لیے لے گئے جس کے بعد چارلس سوئیم واپس آئے اور لوگوں سے ہاتھ ملا کر دوسرے علاقے کی جانب چل پڑے خیال رہے کہ چند روز قبل بھی بادشاہ چارلس کو انڈا مارنے کی کوشش کی گئی تھی بادشاہ چارلس ملکہ کمیلہ پارکر کے روایتی راستے سے شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک ایک شخص نے ان پر انڈا مارنے کی کوشش کی پولیس نے اس شخص کو بھی حراست میں لے لیا تھا موسیقی